کسی جنگل میں ایک ننہ منہ ہاتھی رہا کرتا تھا نام تھا جگنو میاں جگنو ویسے تو بہت اچھے تھے ننیز زون چھوٹی سی دم بڑے ہس مک اور یاروں کے یار مگر خرابی یہ تھی کس دماغ ذرا کمزور تھا بس کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی امی جان کسی بات کو منع کرتی تو ڈر کے مارے ہاں تو کر لیتے مگر پھر تھوڑی سی دیر کے بعد بھول جاتے اور اس بات کو پھر سے کرنے لگتے اببہ جان برشان تھے تو امی جان آجز تمام ساتھی جگنو میاں کا ہزاک اڑاتے رہتے اور انہیں بھول بڑھ کر کہا کرتے اببہ جان میاں جگنو کو زور سے کئی دفعہ کہتے بھئی جگنو دیکھو تم نے تو بالکل ہی حدی کر دی بھلا ایسا بھی دماغ کیا کہ کوئی بار یاد ہی نہ رہے تم باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش تو کیا کرو ہاتھی کی قوم تو دے زماغ کی ہوتی ہے برسہ برس کی باتیں نہیں بھولتی بگر خدا جانے تم کس طرح کے ہاتھی ہو اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تم سارے خاندان کی نہ کٹوات ہوگے جگنو میاں جدی سے اپنی ننی سی سون پر ہاتھ پھرتے اور سر ہلا کر کہتے اببہ جان اب کے تو ماف کر دیجئے آئندہ میں ضرور باتیں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا مگر یہ ہمیشہ کی طرح بھول جاتے اور اپنی کرنی سے باز نہ آتے بھئی بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنی بہت سی تو باتیں ہیں بھلا کوئی بات کہاں یاد رکھے اب مثلا ہاتھی بن مانسوں سے نفرت کرتے کیونکہ آج سے سو برس پہلے کسی بن مانس نے ایک بڑا سا ناریل کسی ہاتھی کے مو پر دے مارا تھا اس دن سے تمام ہاتھی بن مانسوں کے دشمن ہو گئے تھے یہ بات جگنوں کو بہت سے ہاتھیوں نے سمجھائی تھی کہ مگر میاں جگنوں تو تھے ہی بھول بڑھ کر کئی بار کان پکڑ کر توبہ کی کہ اب بن مانسوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا کھیلنا کیسا ان کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا مگر دوسرے دن ساری توبہ بھول جاتے اور پھر ان کے ذات کا بڑی کھیلنا شکر کرتے تھے ہاتھیوں کے دوسرے بڑے دشمن توتے تھے ہاتھی ان سے بھی بڑی نفرت کرتے تھے بات یہ تھی کہ ایک دفعہ کوئی ہاتھی بیمار ہو گیا تھا اس لیے ہاتھیوں نے توتوں سے کہا کہ شور مت مچایا کرو اس سے مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے مگر توبہ وہ توتے ہی کیا جو ٹین ٹین نہ کریں آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے ٹین ٹین کر کے اسی دن سے ہاتھی توتوں سے بیر رکھنے لگے جگنوں کے ماں باپ اور یار دوستوں نے انہیں اسے یہ بات کئی مرتبہ بتائی تھی اور کہا تھا کہ توتوں سے ہماری لڑائی ہے تم ان سے بات مت کیا کرو مگر میاں جگنوں بن مانسوں والی بات کی طرح یہ باتیں بھول جاتے اور توتوں کو اپنی پیٹ پر چڑھا کر سارے جنگل میں کھوتے پھرتے میاں جگنوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر ہاتھیوں نے ان سے چل بند کر دی تمام ہاتھی اس کو بے وکوف کہہ کر چڑھاتے اور اس کا مزاق اڑاتے مگر جگنوں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی وہ اتنا سیدھا سادھا اور نیک دیر تھا کہ ان کے مزاق کا بلکل برانہ مناتا تھا ایک دن ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا جگنوں جنگل میں ٹہلتا پھر رہا تھا اور اس کو ایسا معلوم ہوا جیسے ایک دم زمین پھٹ گی اور وہ اس میں گر گیا ہو اصل میں شکاریوں نے یہ ایک گڑھا کھود رکھا تھا اور اس کے اوپر گھانس موس سے ڈھام دیا تھا تاکہ ہاتھی اس کے اوپر سے گزریں تو نیچے گر پڑیں اور پھر وہ انہیں پکڑ لیں قسمت کی بات میاں جگنوں کی شامت آگئی ایک دم اوپر سے گرنے سے میاں جگنوں کو بہت سی چوٹ بھی لگی بیچارے نے ہر طرف سے مایوز ہو کر زور زور سے چنگھارنا شکر دیا ابا ابا امہ امہ دوڑو دوڑو جگنوں کی چیخیں سن کر جنگل کے تمام ہاتھی دوڑ پڑے اور گڑے کے پاس کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے جگنوں نے چیخ کر کہا میں ہوں جگنوں اس گڑے میں پڑا ہوں خدا کے لئے مجھے یہاں سے نکالو اس کے ماں باپ نے نیچے جھک کر اسے دیکھا چند بڑے بوڑے ہاتھ بھی اس کے پاس آگئے سب کے سب پریشان تھے امی کی سمجھ میں ناتا تھا کہ جگنوں کو اس مسئبت سے کس طرح نجات دلائیں انہیں خاموش دیکھ کر جگنوں کا دل ویٹ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولا تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا اوف میں کیا کروں سب ہاتھیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلے گئے چلتے وقت اس کی ماں نے کہا جگنوں گھبرانا مت تمہارے لئے کھانا لے کر آتے ہیں مگر جگنوں کو کھانے کی تو ضرورت نہیں تھی وہ اس گھڑے سے نکلنا چاہتا تھا ہاتھی چلے گئے تو اس نے ایک گہری سانس لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اچانک اس پڑوں کے پڑھ پڑھانے کی آواز آئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رنگ برنگے توتے نظر آئے یہ سب اس کے دوست تھے جو اس کی پیٹ پر چڑھ کر جنگل کے سیر کیا کرتے تھے کچھ توتے گھڑے پر آ کر بولے جگنوں گھبرانا نہیں ہم تمہارے لئے ابھی کچھ مدد لے کر آتے ہیں تمہیں اس مسئیبت سے ضرور شڑکارہ دلائیں گے خاطر چمع رکھو یہ کہہ کر وہ چلے گئے جگنوں نے سنا کہ توتے بنمانسوں کو واضح دے رہے تھے تھوڑی دیر بعد توتے بہت سے بنمانسوں کو لے کر آگے ان کے ہاتھوں میں انگور کی لمبی لمبی رسیوں جیسی بیلیں تھیں انہوں نے بیلوں کے سیرے گھڑے میں لٹکا دئے اور کچھ بنمانس ان کے ذریعے گھڑے میں اتر گئے جگنوں نے دیکھ کر بہت خوش ہوا اب اسے باہر نکلنے کی کچھ امید ہو گئی تھی ہنس کر بولا میرے دوستو کیا تم مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے بنمانس بولے کیوں نہیں ضرور خدا نے چاہا تو ہم تمہیں ابھی یہاں سے کھینچ کر اوپر لے جائیں گے اب ذرا تم سیدھے گھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں ان رسیوں سے باندھیں جگنوں کھڑا ہو گیا اور بنمانسوں نے اسے رسیوں سے خوب جھکڑ لیا پھر وہ ان تمام رسیوں کو لے کر گھڑے سے باہر چلے اب سارے بنمانس رسی کو پوری طاقت سے کھینچنے لگے ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ جگنوں کے پیر ایک دم زمین سے اٹھ گئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا گیا اس کا دل دھک 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 کر رہا تھا بدن پر پسینے چھوٹ رہے تھے رسی ٹوٹ گئی تو پھر میں پھر جڑم سے نیچے گر پڑوں گا بنمانس برابر رسی کھینچ رہے تھے اور سات سات شور بھی مچاتے جا رہے تھے تھوڑی دیر میں میاں جگنوں زمین کے اوپر تھے یار دوستوں سے خوب گلے ملے اور بولے تم سچ مچ میرے دوست ہو دوست جو مصیبت میں کام آئے چلو بس سب میری پیٹ پر چڑ جاؤ جگنوں میاں گھر پہنچے تو ماں باپ رور ہے تھے ان کے لیے تو میاں جگنوں ختم ہو چکے تھے لیکن جب انہوں نے جگنوں میاں کو دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے امی جان میرے لال کہہ کر چمڑ گئی ساتھ ابباجان نے بھی پیار کیا جب دلوں کی بھراس نکل چکی تو میاں جگنوں نے بتایا کہ جن جانبوں کو آپ دشمن سمجھے تھے آج انہوں نے ہی میری اور میری جان بچائی ہے انہوں نے میاں جگنوں کو اجازت دے دی کہ تم خوشی سے توتوں اور بنمانسوں کے ساتھ کھیلا کرو تم ٹھیک کہتے تھے تمہیں کوئی نہیں روکے گا اس دن سے تمام ہاتھیوں نے انہیں بے وکوف کہنا بھی چھوڑ دیا اور ان سے ہنسی خوشی ملنے جنے بھی لگے جگنوں کے ماں باپ کو آج پہلی بار معلوم ہوا کہ دوسروں کے خلاف دل میں خوام حسد اور خوش منی رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ انہیں دوست بنا لیا جائے تاکہ وہ وقت پر کام آ سکیں